ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا لیل انسان اللہ ماسا کہ انسان جو جد و جود کرے گا اس کے لئے وہی ہے اور دیکھو وَنَّا سَا يَهُو صَوْفَ يُرَا اور جو اس نے جد و جود کی ہے تو وہ جد و جود ابھی تھوڑے عرصے بعد اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھ لیتے ہیں تو دنیاوی کام جب آدمی کرتا ہے جس شعبے میں محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور جو کام آدمی آخرت کے لیے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس لیے ایک اچھے انسان کو اور ایک بہتر انسان کو اچھے کام کے لیے جد و جود کرنی چاہیے اور اچھی نیت سے اس کو کوشش کرنی چاہیے حضرات گرامی ایک بات اور ہے اور وہ ہے دفلت ایک آدمی ہوتا ہے سست ہوتا ہے قائل ہوتا ہے سست اور قائل جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ناکام رہتے ہیں کیا ہوں کہ وہ اپنے سستی اور قائل کی وجہ سے جد و جود کر کے انسانوں میں بھی وہ مقام آسن نہیں کر پا اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو غافل ہوتا ہے تو یہ غفلت بھی بہت بری چیز ہے اللہ جلال نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہ من اغفلنا قلبہ انذکرنا کہ جن لوگوں نے ہمارے ذکر سے اپنے دلوں کو غافل کر رکھا ہے تو اے لوگوں ان کے پاس نہ بیٹھو اے لوگوں ان سے دوستی نہ کرو اے لوگوں ان کی بات نہ مانو کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ ہمارے ذکر سے غافل ہے اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد ہے کہ اس کی یاد سے غافل ہے تو جب آدمی اللہ جلال اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ گناہ کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ برائی کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ برے راستوں پہ چلتا ہے وہ برے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے اور برہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ جلالہ آدمی کو یہ نصیت کر رہا ہے انسان کو یہ نصیت کر رہا ہے کہ اے انسان وہ لوگ جو میرے ذکر سے غافل ہیں وہ لوگ جو میری بات نہیں ماننے والے وہ لوگ جو میرے آقام کی پیل بھی نہیں کرنے والے ان کے پاس مت بیٹھنا ان کے ساتھ دوستی مت رکھنا ان سے تعلق جو ہے وہ مت رکھنا ہاں وہ لوگ جن کا دل جو ہے میرے ذکر سے زندہ ہے اور وہ میری بات ماننے والے ہیں اور اپنے نبی کی عطاق کرنے والے ہیں ان کی صحبت کو لازم پکڑو ان کے قرب میں رہو اور جب ان کے قرب میں رہو گئے تو تم بھی ان کی طرح بلندیوں پر پہنچو ایک ایسے کریمہ ہے کہ اللہ جلال ورشاد فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَّةٌ فِي اِبْرَائِيمًا بَالَّذِينَمْ آُو ایسی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی میں تمہارے لئے عمل کا اچھا نمونہ ہے صرف عبراہیم علیہ السلام نے بَالَّذِينَمْ آؤ اور جو لوگ ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کی نصیت کو قبول کرنے والے ہیں ان کی زندگی بھی تمہارے لئے عمل کا نہیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کے صحابی جو ہوتے ان کے ایک مقام ہوتا ہے درجہ ہوتا ہے اور ان کا قول ان کا عمل جو ہے وہ دلیل رہا ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صحابہ اکرام جو ہیں ان کا قول اور عمل بھی دلیل رہا ہے وہ اکرام کسی صحابی نے کیا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے درست اور تو صحابی کا عمل جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کہ فلا وقت فلا صحابی نے یہ کام کیا ہے تو لہذا یہ کیا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے اب اس کے اوپر یہ بات نہیں ہوتی کہ صحابی نے یہ کام غلط کیا ہے ہمارے مجتہدین ہمارے فقاہ اکرام جب قانون کا استمباد کرتے ہیں تو اس میں وہ جو دلیل بنیاد بناتے ہیں اس میں ایک بات حضرات صحابہ کی بھی ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ میں سے فلا صحابی نے یہ بات ارشاد فرمائی فلا موقع کی اوپر اور فلا صحابی نے فلا موقع کی اوپر عمل اس طریقے سے کی ہے تو جو اس کا عمل ہوتا ہے اس میں وہ دلیل رہا ہو یہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر معاملات کیسے چلانے ہیں تو اس میں سارے فقہات جو ہیں وہ متفق ہو کر امیر المومرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیشے ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپس میں اختلافات ہوئے تو ان اختلافات میں جو طریقہ کار امیر المومرین حضرت علی نے اختیار کیا تھا وہی صحیح ہے وہی درست ہے اور وہی دلیل رہا ہے تو اسی کی اوپر اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور اسی سے استعلال کیا جاتا ہے تو حضرت علی رحمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے فیض یافتہ اور آگ کے تربیت یافتہ ہیں تو اس لیے وہ بھی دلیل رہا ہے اور پھر جو ان کے راستے پر چلے حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کے راستے پر چلتا ہے تو وہ ہمارے لئے قابل فقول ہوتا ہے وہ دلیل رہا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے راستے پر چلتا ہے میں جو بات کی تھی وہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے بڑی جدوجود کی اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا اور وہ اسلام کا پیغام ان کی جدوجود کی وجہ سے وہ ہم سب لوگوں تک پہنچا اور آج بھی ہم اس کو قبول کی ہوئے ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم سب کے دل سے اور اخلاص کے ساتھ اس کو اختیار کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے طریقے کو قبول کریں اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق اتا فرما واخر دعوانان الحمدللہ رب بلائے